نمسکار ہجاریہ ٹائمز میں آپ سبھی کا ساگات ہے یوٹیوب پر جاکر ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا آئیے ڈالتے ہیں آنچہ نمسکار آدھا شاشی کا علاشہ کرتے ہیں کہ آپ گھروں پر اچھی ترہیش ہوں گے سب سے پہلے لیلیت پر کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں لیلیت پر کے آئر بیدی کینوانی چکستالہ کی بات کرتے ہیں جو نیرو نگر میں ستے تھے اور وہاں پر ہجاریہ ٹائمز کے دوارہ ہمارے سمبردہ تک کے دوارہ اس اسپتال کی حقیقت کو دیکھا گیا کہ یہاں چکستال جو کی تینات ہیں عجیت رائے آتے ہیں یا نہیں تو ہم بتا دیں کہ یہاں پر عجیت رائے بالکل نظارت رہتے ہیں ہمارے کیمرے سے گائب رہے وہاں ہمارے سمبردہ تک لگاتار دو دن جاتے رہے ایک دن مریج بن کے گئے تو وہاں نہیں ملے دوسرے دن گئے ہم بتا دیں کہ عجیت رائے نہرو نگر میں جو آئر بیدی کی یونانی چکستالہ ہے اس میں تینات ہیں یونانی چکستالہ کی بات کریں تو وہاں کا عالم ہے کی ایسا ہے کی ڈاکٹر ندارت رہتے ہیں ان کی فرسی خالی رہتی ہے اور وہاں پر ہم بتا دیں کمپونڈروں کے سہارے پورا چکستالہ چل رہا ہے کیا ہوگا ایسے چکستالہ کا ملیلپور جنپت کے آئر بیدی کی یونانی چکستالہ کی بات کریں تو عدیت تر ایسے جو چکستالہ ہیں جو دور دراج گاؤں میں ہیں ان سے بھی ڈاکٹر ہمیں ساندارت رہتے ہیں سواس سبائے وہاں دم توڑ رہی ہیں اور سرکار کا جو پیسہ ہے جو دھن خرچ ہو رہا ہے مریجوں تک سبدا پہنچے دبائیاں پہنچے انہیں صحیح علاج ملے اس کے لئے سرکار لاکھوں کرونا روپیہ سکھرچ کر رہی ہے یونانی آئر بیدی کیونانی چکستالہوں پر پر ہم بتا دیں یہ سب چیزیں سپید ہاتی سے دھو رہے ہیں نہ تو چکستال جاتے ہیں نہ وہاں پر مریجوں کو دیکھا جاتا ہے کمپونڈر کے سہارے یہ چکستالہ چل رہے ہیں یہ ہے نہرونگر کا چکستالہ جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور اس کی حقیقت کو پوڑا پرکھا اور نہ نہیں تو آپ اپنے آگے دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے آدیس دیا ہوگا ہے آپ کو کونزی پت پر ہیں آپ پر ہاں سوچھک 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 ہے چیچے آپ کو کونزی پوچھ پر ہوگی ہے بھائیو 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 آپ کو پورتی کے لیے آتے ہیں مہہ جنہیں اگر جسیس کے لیے تیانات کیا گیا ہے کہ لوگوں کا علاج ہونا چاہیے اور علاج تو دور کی بات وہ تو آتے ہی نہیں ہیں اس پر جلاپرساسن کیا سنگیان میں لیتا ہے پردیس کی بات کریں ہم آت پردیس کی مکھیای ہوگی عادتنات کی بات کریں تو بھائی چکسا کے چھت میں بہتر صبدا ملے لوگوں تک اس کے لئے پوری دم خمجھوک رہے ہیں پر کوچھ چکسا اپنی من مانی کے چلتے اور ہم باتا ہے کہ ان کے چلتے کہیں نہ کہیں یہ چکسا لیں دم توڑتے نظر آ رہے ہیں اور اس پوری ایکس کلوس خمر کو ہمارے جو سمبر داتا ہیں انہوں نے کیا بات کی اور کیا پرتال کی حالانکہ یہ پرتال ہم پوری آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ساہسن کیا کاروائی کرتا ہے یا اسی طرح اسی طرح چکچک ندارت رہیں گے اسپتالوں سے اور بھاری بھر کم تنکھا پانے والے بھاری بھر کم بیتم پانے والے ان کو کیا من نہیں کچھوڑتا ان کی آتما نہیں ہونے کوشتی کہ جس کام کے لیے آپ بنے ہیں جس کام کے لیے آپ کو یہ ڈیوٹی سوپی گئی ہے اس سے اپنا جی کیوں چھوڑا رہے ہیں کام چوری کیوں ہو رہے ہیں ان کام چوری کرنے والے چکسکوں پر کون کسے گا سکنجا اس کام انتجاز رہے گا فیلال جب تک ہونے چکس سالے وں پر ٹیکٹور سمیسے نہیں جاتے ہم ان کی خوروں کو پرادمکتہ سے پرکاسیت کرتے رہیں گے الوہر کے سائی مندر کی بات کرتے ہیں جہاں پر کیسٹیسن کے پاس کریلا برواری پرستیتہ ہے اور وسائل سائی مندر یہاں پر یہاں پر بھکتوں نے ہم بتا دے بھندارے کا آجن کیا گیا وہی مہارتی کا آجن کیا گیا پوزہ آرچنا کی گئی سردھا بھاؤ سے وہاں سیکھڑوں کی سنکھا میں سردھالگوں نے بڑے سردھا بھاؤ سے سردھا کیا اور بابا کے دربار میں ماتھا ٹیکا وہی وہی بھندارے کا آجن کیا گیا جس بھندارے میں لوگوں نے بھندارے میں پرسادی کو چکھا اور اس کو مونیچر سکین پر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ خود دیکھیں اسے بھندارے میں لوگ بڑے سردھا سے پرسادی کو پا رہے ہیں اور ہم بتا دیں آتیس واجی بھی کی گئی مطلب ہم بتائیں کہ پوری سردھا اور بھاؤ اور اس سائے بیلکل بابا کے دربار کی اس آتھائیں سردھا کو ہم لوگوں کی آسٹھا کو دکھا رہے ہیں اور جس جسن کے ساتھ کل ہم بتائیں کہ جو منایا گیا سردھا بھاؤ سے آرتی کی گئی وہاں ہم بتائیں اور جس طرح سے پٹھا کے چلائے گئے پرسادی پتن کی گئے اس سب چیز ہم بتائیں تو تالوہیٹ کا جو سائی مندر ہے کئی نہ کئی ایک آسٹھا نہیں پرا کی بات کرتے تالوہیٹ کے رانی پرامے گندگی کا امبار ہے وہاں کے لوگ ہیں نباسی ہیں مولائم جین نے ہمیں سکایت دی اور کہا اپنا ویڈیو بھیجا جو ہمیں ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سفائی کرمی وہاں آتے نہیں ہیں ان کے آس پاس بہت گندگی رہتی ہے حالانکہ بتائیں وہاں پر پراتھمی بدھیالے بھی ہے اور وہاں پر بچے بھی آتے ہیں ایسے میں برساد کا سیجن ہے بیماریاں پھیننے کا بھائے اس پر جن پر تھی بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں حالانکہ ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پردھان سے ان کی بات ہوئی پر اس کو تبجھو نہیں دیا گیا پھلال ہم بات آئے کہ جو رانی پرامے گندگی ہے ایک ہی نہ کہیں یہ بیماریوں کو دعوت دے رہی اور پرساد سن کمکن کی نینس ہو رہا ہے ہمارے دیو کے پردھان منتری نرین موڈی کی بات کریں چاہے ہم پر دیوش کی مکہ حیوگی آدینزاد کی بات کریں صفائی سبس اویان میں پوری دمت کم جوک رہے ہیں پار رانی پورا میں ہے تو گندگی کا ہمار ہے اب رانی پورا باسیوں کو گندگی کسے کام ستکارہ ملے گا اس کا ہمیں انتجار رہے گا یا یہی بیماریوں سے سال آپ کی بات کر دے سال میں کی مانسرور جیت سے جو سٹا ہوا ہے منت اور وہاں پر ایک آزگر کی بات کرتے ہیں ہم مونیٹر سکین پر دکھا رہے ہیں آزگر کو آزگر آپ نے ایسا سائد دیکھا نہیں ہوگا اتنا بڑا آزگر دکھا رہا ہے چلیہ گر میں جرور دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو آزگر کو چیدھا سیدھا مونیٹر سکین پر لاکے دکھا رہا رہا ہے یہ سیدھا آزگر ہے اور بکری کو نگل رہا ہے یہ آزگر بکری کو نگل رہا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھئے اور دیکھ کر آپ کا سائد دل دہل جائے گا اس ویڈیو کو میں دکھا رہا ہوں کہ آزگر بکری کو نگل رہا ہے حالانکہ یہ پوری خبر ایک پوری ویڈیو وہاں کے گرامینوں نے دیکھیں اور پوری ویڈیو گرامینوں نے سوٹ کی اور وہاں پر جو لوگ تھے وہاں تاہی نہ کئی دائشتہ تھے کیونکہ برطاف کا سیزن ہے اور ایسے میں جو آزگر جیسے بڑے ساپ ہوتے ہیں ایک آئیں کئی نہ کئی ختم ناکھ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جانوروں کو نگل جاتے ہیں ان کی شمتہ کافی ادھک ہوتی ہے اور ان سے لوگ بھائی بھی تھے بن بیبھاگ ہے کہ اس طرح دھیان نہیں دیتا بن بیبھاگ کی بات کریں تو حالانکہ سوچنا کے بعد بن بیبھاگ آیا بن بیبھاگ نے اس آزگر کو کابو میں کیا لیکن ہم بتا دیں اپ ڈیٹ کی آزگر بکری کو نگل رہا ہے آپ خود میڈیو اسکری پہ دیکھئے آپ نے ابھی تک اتنے بڑے جانور کے پر چڑیا گھر میں دیکھے ہوں گے پر آج ہم آپ کو مانیٹر اسکری پہ دکھا رہے ہیں کہ آزگر بکری کو نگل رہا ہے دیکھیں ان اس انداز کو دیکھ کر سائز آپ کا دل دہلے گا لیکن ہمارا دکھانے کا مقصہ رہ کی آپ بھی دیکھئے کمی چڑیا گھر دیکھنے جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو اپنے چینل کے مادھیم سے اس چیز کا لکھ دینا چاہیتے ہیں اس چیز کو دکھانا چاہیتے ہیں کہ آزگر کیا کر سکتا ہے آج گھر میں کتنی چھمسائیں ہوتی ہیں آج جنو سے بھی سلگنمی کے بعد آج تھوڑی بہت بارس ہوئی تال مہت پاس پاس کے چھت میں حالانکہ بارس اتنی زیادہ نہیں ہوئی بارس بارس ہوئی مہت 15-20 منٹ یا آدھ گھنٹہ کر سکتے ہیں لیکن موسم خوشنما ہو گیا پھر ملیں گے یوٹیوب پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ کی جندگی بہت قیمتی اپنا بہتر سے خیال رکھی گا جائیں گے